ناصرین آج میں آپ کو لے کے آیا ہوں اکارہ میں آپ کی ملاقات کرواؤں گا عمران بھائی سے عمران فلوں کے ساتھ آرٹ بناتی ہیں مجھ سے سینئر تھے کام جانتے تھے میں نے ان کو کہا یار مجھے یہ کام سکھا دیں انہوں نے آگے سے میرا مزاق بنایا اب جو میرا مزاق بناتے تھے اب وہ مجھے استاجی کہتے ہیں میں نے آج سے پہلے اس طرح کی ویڈیو مظلوب کے نہیں دیکھی نام انہیں اس طرح کا آرٹ دیکھا ہے یہ کیسے سکھا یہ سر میں یوٹیوب پہ دیکھتا تھا تو ادھر سے مجھے شوق ہوا اور میرا دل چاہا کہ میں ایسے کام کروں تو میں اپنے بھائی کے ساتھ جاتا تھا پکوائی کا کام کرنے تو ادھر میں نے ایک دفعہ کام کیا بھائی سے مشفرہ کیا تو پھر الحمدللہ میں نے شروع کر دیا اور آج تھا آج تھا الحمدللہ میں مسلسل پانچ سالوں سے یہ کام کر رہا ہوں پانچ سال سے یہ کام کرنے اس سے پہلے کیا کام کرتے تھے سر میں مزدور بندہ ہوں ریڈی لگاتا تھا جی گرمیوں میں ایملی آلو بخارے شربہ کی ریڈی لگاتا تھا سردیوں میں چپس کی ریڈی لگاتا تھا تو جب میں فری ہوتا تھا تو پھر میں نے بھائی کے ساتھ جانا شروع کر دیا پکوائی کے کام میں تو پھر آہستہ آہستہ یہ میرا شوق بڑھتا گیا اور الحمدللہ آج میں پروپر یہی کام کر رہا ہوں یوٹیوب کے علاوہ بھی آپ کا کوئی استاد ہے یا یوٹیوب بھی جی استاد سب سے بڑا استاد تو وقت ہی ہوتا ہے تو وقت نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے جو مطلب مجھ سے سینئر تھے کام جانتے تھے میں نے ان کو کہا یار مجھے یہ کام سکھا دیں انہوں نے آگے سے میرا مزاق بنایا تو پھر میرے دل میں پکار آدھا کا لیا کہ اب انشاءاللہ میں نے یہ کام سیکھنا ہے اور ان سے بہتر کرنا ہے اور الحمدللہ اب اللہ کی کرم نوازی سے وہ جو میرا مزاق بناتے تھے اب وہ مجھے استاد جی کہتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ یوٹیوب سے کون کون سی چیزیں سیکھی اور کیسے سیکھی یوٹیوب سے جتنے بھی پھلوں کے وہ دیزائن وغیرہ بناتے ہیں ایک دفعہ میں دیکھتا تھا پھر میں نے ازار خریدے اور پھر میں نے کبھی پیپیتہ لے کے آگے گھر میں گھر میں پھر میں تھی جربے کرتا تھا مطلب کبھی کوئی چیز بنا لیتا تھا کبھی کوئی اسے ایک طرح آستہ آستہ پھر میں الحمدللہ سارا کام کرنا شروع کرتا تھا پانچ سال میں اب ترین ہے استاد ہے استاد تو بندہ ساری زندگی نہیں ہوتا لیکن الحمدللہ مالک کی کرم نوازی سے اب میں کام کر لیتا ہوں یہ چیز آپ نے کیا بھی بنائی ہے یہ سارے پنجرہ بنا رہا تھا پنجرے میں پرندہ بٹھا رہا ہوں یہ ایسے پنجرہ بنا کر پرندہ بٹھائیں گے یہ سائلٹ کے اوپر جو ڈش لگے اس کے اوپر رکھیں گے اس کو بچے دے کے خوش ہوں گے اور دیکھنے بھی اچھا لگے بعد میں کھایا بھی جائے گا جو مرضی آپ کھا سکتے ہیں مجھے بتائیں کہ بڑے سے بڑا ایونٹ کہاں کیا اور چھوٹے سے چھوٹا کہاں کیا جی بڑے سے بڑا الحمدللہ اب تک میں نے تین ہزار لوگوں کا کام کیا ہے تو لاہور میں تو چھوٹا مطلب جو دو صاحب جیسے کہتا ہے ہم ہمارے گھر میں برڈے کے فنکشن ہے تو پچاس لوگوں کا بنا دیں تو میں وہ پچاس لوگوں کا بنا دیتا انتھیار کر دیتا ہوں سائلٹ مجھے یہ بتائیں کہ چھوٹا ایونٹ اگر کسی نے کروانا ہو تو اس کا کتنا ریچارج کر رہے ہیں بڑے کا کتنا کر رہے ہیں یہ گیترنگ کے حساب سے ہوتا ہے سو لوگوں کا اگر ہو تو اس کے قریب دو سے تین تین ہزار پر مطلب مزدوری ہوتی ہے سو لوگوں کا تو جیسے جیسے بڑا ہوگا وہ ایسے جیسے مطلب مزدوری بڑھتی جائے گی آپ کا آٹھ دیکھ کے کسی بندے نے کسی بھائی نے بڑا ہی نام دیا ہو جی ہاں یہ میرے دوست ہیں ان لوگوں نے ایک دفعہ مجھے نا جی دیکھا کہا تھا بھئی آپ عمرے کے لیے تیاری کر لیں تو الحمدللہ میں عمرہ کر کے آئے ہوں ان لوگوں نے مجھے عمرہ کروایا تھا یہ آپ کام دیکھ کے آپ کا کام دیکھ کے انہوں نے آپ کو عمرہ کروا دیا جی الحمدللہ یہ مطلب آپ آل پاکستان میں کر رہے ہیں جی الحمدللہ جہاں پر بھی کوئی پیار سے بلاتا ہے ہم جاتے ہیں جی الحمدللہ یہ کمپنی بنانے کا خیال کیسے آیا کہ میں اب ایک کمپنی بنا لوں آپ اکیلے بھی تو کام کر سکتے ہیں اصل میں میرے برادرین اللہ وسیم تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ بھائی آپ ایسا کریں اپنی یونفرہ تیار کروائیں اور آپ پرفیشنل اس کام کو کریں آپ بہت چاہ کام کرتے ہیں ان کے مشورے کے ساتھ پھر میں نے یہ خیال آیا کہ مظلوری تو کر رہے ہیں تو اچھے طریقے سے کریں تو الحمدللہ میں کر رہا ہوں مران بھائی مجھے یہ بتائیے گا بنانے کے لیے جو ازار آپ نے کیسے اکٹھے کیے اور پھر وہ کہاں کہاں سے لیے کتنی مطلب کی ان کی معلیت ہے اور کیسے یہ سارا کی ہے جی سر یہ میں یوٹیوب پر جیسے دیکھتا تھا تو پھر وہ ازار کی میں نے مطلب وہ پک لے لیتا تھا سکرین شوٹ پھر وہ مارکٹ میں جا کے میں اسی طرح کا ازار ڈونتا تھا تو کبھی مل جاتا تھا سانی کے ساتھ کبھی لہور سے مگوانا پڑتا تھا اس لیے پھر ایسے میں نے ازار یہ سیب کو چلکہ اتارنے کے لیے ٹھیک ہے یہ ڈیزائنی کے لیے اور یہ ایک چھوٹی ہوتا ہے یہ بریک ڈیزائنی کے لیے یہ ایسے مطلب مناظر میں نے سارے الحمدلہ تیار کی ہوئے